اسلام علیکم ایوریون i hope you all will be fine so ابھی میں نے آپ کے ساتھ بکس کا ریویو شیئر کیا اور تھوڑی سی ٹپس جو میں نے فالو کی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا جو انٹریویو کے ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس وقت شیئر نہیں کیا پہلے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے غلطیاں کر دی ہیں بہت ساری اس میں لیکن اب جب سیلیکٹ ہو گئی ہوں تو پھر لگتا ہے کہ شاید یہ ایکسپیرینس کسی اور کے کام آ جائے تو اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں کچھ چیزیں مجھے بھول گئی ہیں لیکن جو میں جو غلطیاں کی ہیں میں نے وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی میرا انٹریویو تقریباً چوہیس منٹ چلے ہیں ٹھیک ہے انٹریویو کی ڈرسنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے سیمپل ریس تھا کوئی اتنا وہ شیش باش نہیں تھے اس کے اوپر ٹھیک ہے لیکن بہت ڈیسنٹ تھا میں آپ کے ساتھ شیئر انشاءاللہ ضرور کروں گی آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا وہاں سے اچھا سب سے پہلے سر شیئر میں جو تھے انہوں نے مجھے انٹریویوز کروانے کے لئے کہا ٹھیک ہے جب میں انٹریویو روم میں گئی ہونا میں پہلے بڑی کونپیڈنٹ تھی جب میں باہر بیٹھی ہوتی گلز کے ساتھ بڑا چیلڈ ماحول تھا ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرا لیول آف نولیج کتنا ہے اور ان کا لیول آف نولیج کتنا ہے ٹھیک ہے سو اس کے ماحول بہت ریلیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اندر میں گئی ہوں نا جیسے ہی میں اندر گئی ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے میں میرے ہاتھ ایسے کانپنے لگ گئے میں نے فوراں اس کو کوشش کی دوپٹے میں کور کرنے کی ٹھیک ہے خیر سر نے کہا جی آب بیٹھیں اچھا اس سے پہلے جب میں باہر تھی تو میں نے وہ جو وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اندر جو بیٹھنے والی چیئر ہے وہ کیسی ہے تو انہوں نے پھر مجھے دکھائی ایک بھائی تھے انہوں نے کھا کہ ایسی چیئر ہے پھر میں نے اس پہ بیٹھ کر باہر تھوڑی دیر میں بیٹھیں ہوں تھوڑی دیر کہ میں نے اپنے بازو کیسے رکھنے میرا پاسچر کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے اپنے لیے اپنے لیے اتنی افرٹ تو کرنی ہوتی ہے کسی اور نے تو نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں کیا کریں جب آپ جاتے ہیں ایسی جگہوں پر یہ آپ کے ہی کام آنی ہے اینی ہاؤ میں وہاں جا کر بیٹھیں ہوں جی اور میرے ہاتھ لٹرلی میرے ہاتھ کام پہ رہے تھے میری انگلیاں کام پہ رہی تھیں اب انہوں نے میں سے انٹروڈکشن پوچھا ہے میں نے اپنے انٹرو دیا ہے اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کیسے بولتی گئی ہوں کیونکہ میں واقعی کنفیوز ہو گئی ایک دفعہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے پریکٹس کی ہوئی تھی بار بار انٹروڈکشن کی پریکٹس کی ہوئی تھی اس لیے بس وہ فلو فلو میں میرا انٹروڈکشن چلتا گیا تو ابھی میں بول رہی تھی تو سر نے مجھے انٹروڈ کر دیا بیچ میں سر چیئر میں نے تو انہوں نے میرے سے پوچھا آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے فادر کیا کرتے ہیں کہاں پہ جواب کرتے ہیں ایک سیکٹر تو میں نے بتایا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ابھی میں نے انٹروڈکشن پھر کمپلیٹ کیا پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کے فادر کیا کرتے ہیں میں نے کہا سر میں نے ابھی بتایا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اوہ یس 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 آپ نے بتایا تھا اچھا جی پھر انہوں نے میرے بھائیوں کے بارے میں دوبارہ سے وہی questions repeat کیے سر نے ٹھیک ہے اس کے پاس انہوں نے مجھ ریفر کر دیا دوسرے سر کی طرف انہوں نے میرے سے پوچھا ریسرچ کے تیچر تھے وہ ٹھیک ہے پروفیسر ریسرچ کے انہوں نے میرے سے question کیے experimental research کیا ہوتی ہے میں نے ان کو بتایا ٹھیک ہے سیمپل جو experimental research conditions controlled conditions میں ٹھیک ہے آپ کام کرتے ہیں جو اس کی exact definition وغیرہ تھی میں نے وہ بتائی پھر انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے اس پر کون کون سے factors جو ہیں وہ implement ہوتے ہیں آپ کو یہ question مجھے نہیں آتا تھا ٹھیک ہے نا میں نے کہا سر فیکٹرز جو experimental research کو تو انہوں نے کہا yes تو میں نے کہا سر کے جو ہے نا یہ جو environment ہے ہمارا ٹھیک ہے temperature کی conditions ہوتی ہیں یہ control کرنی چاہیے پھر جو anxiety level ہوتا ہے اس کو control کرنا چاہیے یہ چیزیں مطلب جو میرے مائن میں آئیں میں نے وہ بتائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا انہوں نے پھر مجھے ریفر کر دیا next ٹھیک ہے دوسرے سر کی طرف انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوتی ہے theory y کیا ہوتی ہے theory y انہوں نے مجھ سے پوچھی تو میں نے بتایا کہ theory y mcdowels نے دی ہے اور آگے سے میں نے theory x کی بارے میں بتانا شروع کر دیا کیونکہ بلکل initial hd confused اچھا تو اس کے بعد انہوں نے پھر سے refer کر دیا سر چیئرمنٹ کی طرف سر چیئرمنٹ نے میرے سے پوچھا کہ جو ہمارے recent گورنمنٹ ہے وہ کیا انیشییٹیف جو ہے وہ لے رہی ہے یہ کوئیشن تو میں نے خوٹا مارا رہا تھا اس کو ٹھیک ہے تو میں نے سر کو بتایا اس میں snc کا نام لیا اب اس میں دیکھیں جو questions تو انہوں نے سب کے ساتھ سیمی کرنے ہے اگر 400 بندہ ان کے سامنے appear ہو رہا ہے تو انہوں نے 100 questions prepare میں ہوں گی جو بار بار ریپیٹیشن میں سب سے پوچھ رہے ہیں بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو آنسر کیسے کرتے ہیں آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں اب یہی بارے میں بتایا ٹھیک ہے پھر میں نے سٹی آر ریشو کی بارے میں کو بتایا پھر ہماری جو ریسن گورنمنٹ ہے عمران خان کی گورنمنٹ نام نہیں لیا میں نے لیکن ان کے جو نیشیییٹیف تھے تھوڑے بات وہ بتائے میں ایڈیوکیشن کی فیلم پھر ریسرچ وارے ٹیجر کی طرف مجھے ایک پویسن بیچ میں سر چیئرمن کرتے تھے دو دو سائیڈ پر ریفر کر دیتے پھر سر جو ریسرچ وارے تھے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ جو ہے ایکسپریمنٹر ریسرچ کی فیکٹرز بتائیں ابھی میں پہلے بتا کر ہٹی اور مجھے آتی نہیں تھے میں نے انہیں کو دوبارہ سی ریپیٹ کی کہ اس کے الاغ کوئی اور ہے ساری نہیں بولا میں نے سر آہ 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 ٹھیک ہے انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ کوازی ریسرچ کیا ہوتی ہے تو کوازی ریسرچ کے بارے میں میں نے بتایا ان کی دیفنیشن بتائی کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں ساتھ ہی کیونکہ یہ کوازی والا question بھی میں نے ریپیئر کیا ہے میری بہت اچھی فرینڈ ہے میں نے تھا انہوں نے مجھے یہ question جو ہے ایک دن پہلے پرپیئر کروایا تھا اس کی example جو ہے تو میں اتنی اچھی example میں نے کوٹ کی کہ وہ بہت امپریس ہوا وہ بھی اور سر چیرمین بھی انہوں نے مجھے بہت اپریشیر کیا اس آنسر پہ ٹھیک ہے اب اس کا جو میں نے آنسر دیا کوز ایکسپیریمنٹل اس میں میں نے word use کیا تھا emotional intelligence کا ٹھیک ہے تو یہ میں نے word جان بوچ کے use کیا تھا کہ وہ میں سے اگلا question کریں گے کیونکہ اس کا بھی میں نے آنسر مجھے انٹرپٹ کیا انہوں نے کہا نہیں آپ ان کا question نہیں سمجھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش نے جو کام کیا ہے حالانکہ سر نے question ایسا نہیں کیا تھا یہ سر چیئر میں نے اپنا question کر دیا ٹھیک ہے تو بنگلہ دیش نے کیا اپنی گورنمنٹ کو کرنے کیلئے سارا تو میں نے اب تین پوائنٹ تھے اس میں ایک پوائنٹ مجھے گیا بھول اور وہ ہی تھا مین پوائنٹ ٹھیک ہے دو میں نے ان کو بتائے تیسرا پوائنٹ جب ان کو میں نہیں بتایا سر نے خود کہا تو سر نے بتایا کہ انہوں نے جو کام کیا بہت زیادہ سر جب اپنی بات کمپلیٹ کر گئے پھر میں نے کہا سر نیپولین نے بھی کہا کہ تم مجھے اچھی مائن دو میں اچھی قوم دوں گا اس پر جو ریسرچ بلا بندہ ہے وہ بڑا امپریس ہوا اس نے کہا very good ٹھیک ہے پھر ریسرچ والے کی طرف انہوں نے مجھے ریفر کیا انہوں نے میرے سے پوچھا کیونکہ میں نے اس سے پہلے اموشنل انٹیلیجنس کی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ گولمن کے بارے میں جانتی ہیں تو میں نے ساتھ میں گولمن کی جو انہوں نے بک لکھی تھی اموشنل انٹیلیجنس اب دیکھیں یہ قیشن انہوں نے کافی لوگوں سے کیا ہوگا ایڈ کی نا ارستو کی قوٹیشن تھی اریس ٹوٹل کی مجھے یقین ہے کہ شاہید کوئی اکا دو کھا لوگوں نے ایڈ کی ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو بہت سی لوگوں نے دیفائن کیا ہے لیکن جو ایرس ٹوٹل نے کیا ہے وہ اس کے بعد سر نے میرے سی پوچھا جیرمن ساب نے کی آپ کی فیوریٹ پرسنیلیٹی کون سی ہے میں نے کہا سر میرے فادر وہ ہنسنے لگ ہے پھر کہتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کہ سر میری ٹیچر ٹھیک ہے میں رہانا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کیوں تو میں نے کہا پرسنیلیٹی بہت ہی ہیں جن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں لیکن جو میری میم تھی ان کے ساتھ میں زندگی کا ایک خاص حصہ گزار رہا ہے ٹھیک ہے میں نے جیا ہے ان کے ساتھ میں نے ان کی ساری پرسنیلیٹی کو میں نے ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ آج میں انہی کا فیل جو ہے وہ ایڈاپٹ کر رہی ہوں وہ ٹیچر تھی میں بھی ٹیچر بنی ٹھیک ہے جیسا ان کا way of dressing تھا جیسا way of talking تھا میں اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہمیشہ ان کی personality مجھ مسپرائز کرتی ہے just مسپرائز می انگلیش میں میں نے سک بولا تھا تو یہاں تک میں نے کر دیا اپنی بات کو اور ہاں سے کہتے ہیں کہ you are very good student ٹھیک ہے باز جیسے اس کے پاس نے کہا جی اور کسی نے کوئی question کرنے ہے انہوں نے بجے یہ نکلے اور آٹھ بجے پہنچ ہیں آٹھ بجے آنے کی کیا ضرورت تھی تو میں بھی ہنس پڑی میں کہ میں کی مجھے بھی وہاں پر یہ feel ہوا شاید کہ میں نے غلط آنسر دے دیا ہے پھر جو میں نے x والا غلط کر دیا تھے میں سوری بول دیا تھا یہ سننے ایک اور question میں نے سے کیا تھا اس کا sociology کے بارے میں تو وہ question تھا free knowledge تو میں نے کہا سر free knowledge free knowledge میں نے کہا سر میں کوشش کی کہ صوری نام بولو صرف ایک دفعہ صوری میرے سے نکل گیا بھی شروع شروع میں کیونکہ میں کنفیوز تھی اثر بائیس شاید میں سوری نام بولتی ان کو ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں پھر بتا دیں یہ وہ کیا ہوتی ہے اثر سینٹرسیزم کیا ہے اور سوشیالوجی کیا ہے تو میں دونوں کو بتایا دونوں کی دیفنیشن بتائی ان میں main difference کیا ہے میں دوبارہ سے بتا دی میں کہ سر یہ ڈیفرنیشن تھی وہ میں ان کو بتا دی دوبارہ سے کیونکہ وہ مجھے اب آکھ پتا چلا ہے کہ وہ اپنے انتھرسی سینٹرسیزم میں اپنے کلچر کو بہت زیادہ پیفر کرتے یہ ایکچول word یہ میں نہیں بولا تھا یہ تو دینے کی اور باقی انسر میرے اکورڈنگ میں بڑے اچھے دینے ہیں تو یہ تھا میرا انٹرویو ایکسپیرینس اور باہر آ کر میں کافی یقین کرے میں بہت پریشان رہی ہوں کافی دن تک پریشان رہی مجھ اپنی غلطیاں یاد آتی تھی ٹھیک ہے وہ میرے سے فلان پریشان کا میں ایسے انسر دے دی فلان کا ایسے انسر دے دی شاید زیاد بہتر ہوتا لیکن اللہ تعالی کی ذات بہتر جانتی ہے اور سب کی حق میں بہتر ہی کرتی ہے تو اللہ تعالی آپ اپنے کام پر فوکس رہیں ٹھیک ہے ہر چیز کو چھوڑ دیں سارے پرابلم سب کے ساتھ ہوتے اور ہر وقت ہوتے پرابلم آتے رہتے ہیں تو آپ کنسسٹنٹ رہیں اور اپنا ایک گائیڈ ضرور رکھیں ٹھیک ہے دیکھیں میں نے دس سال جو چھوٹے موٹے ٹیس دیئے بڑے ٹیس دیئے لیکن میں بس کوئی گائیڈ لائن نہیں گائیڈ کیا بہت زیادہ جتنی تاریف کیجئے اتنی کام میں تو ان کی محنت ہے کہ آج میں اور میری سب جو فرین ہم اس مقام پر پہنچی ہیں اور اس لئے میں آپ سے کہہ رہی